بھارت میں جب اگنی پت اسکیم آئی تھی تو اس کا کافی ویرود ہوا تھا ریلوے کی سیوہ لمبی سمیں تک پربھاوت رہی دیش کے ہر اسے میں اس کا بھاری ویرود ہوا سینہ کی بھرتی کے تیاری کر رہے ہیں نوجوانوں کا کہنا تھا کہ یہ اسکیم چار سال کے لیے ہے اور چار سال بعد ان کا کیا ہوگا اب اس اسکیم کا ویرود نیپال میں بھی ہو رہا ہے اور نیپال کے یوہا بھی چار سال کے بعد کے بہت شکلے کا چندت ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر نیپال میں اس کا ویرود کیوں ہو رہا ہے اور نیپال کے یوہا کیوں پریشان ہے ایسے میں سوال ہے کہ کیا نیپال کے لوگ بھی بھارتی سینہ میں حصہ لیتے ہیں بھارتی سینہ اور نیپال کا ایسا کیا کنیکشن ہے کہ وہاں کے لوگ اگری پت اسکیم کا ویرود کر رہے ہیں ان سارے سوالوں کے جواب کے بعد آپ کو سینہ کی ان تکیمتی بارے میں پتا چلے گا جن کے بارے میں بہت کم ملجانتے ہیں یہ سب جاننے کے لئے آپ بنے رہی ہیں ہمارے سارے اگر نیپال اور بھارتی سینہ کی بات کریں تو نیپال کے لوگ بھی بھارتی سینہ کا حصہ ہے جی ہاں بھارتی سینہ میں نیپال کے لوگ بھی حصہ لیتے ہیں اور دیش سیوہ میں یوگدان دیتے ہیں اب انہیں بھی لگ رہا ہے کہ ان کی سوروز صرف چار سال کی ہوگی تو چار سال بعد ان کا کیا ہوگا اب یہ تو سمجھ گئے کہ بھارتی سینہ میں نیپال کے لوگوں کے انٹری ہونے کی وجہ سے اب نیپال میں اس سکیم کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سینہ میں نیپال کے لوگ کیوں بھرتی ہوتے ہیں اور اس کے نیم کیا ہے ریپورٹس کے انسار سال 1947 میں ہوئے ایک سمجھوتے کے بعد سے بھارتی سینہ میں نیپال کے گورخہ سینکوں کو بھرتی کیا جاتا ہے یہ سمجھ دہ صرف گورخہ کے لیے ہی ہے بھارتی سینہ میں ایک گورخہ نام سے الگ ریجیمنٹ ہے اور اس میں گورخہ شبریانے کی گورخہ پہاڑی سے جڑے شیطر کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے گورخہ لوگوں کی سینہ میں بھرتی کا کرائیٹیریہ بھی الگ ہے اور نیپال کے گورخہ لوگوں کو بھی سینہ میں بھرتی ہونے کی اجازت ہے کیوں بھارتی سینہ کا حصہ بنے گورخہ گورخہ لوگوں کے سینہ میں شامل ہونے کی کہانی آزادی سے پہلے کی ہے دراصل انگریزوں نے نیپال کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے نیبال پر حملہ کیا لیکن ہاں کی گورخہ لڑاکوں نے کافی اچھا پلکار کیا اس کے بعد انگریز گورخہوں سے کافی تفاہبت ہو اور انہی سینہ میں شامل کیا گیا ان کے لیے الگ ویوستہ ہوئی اور جب انہوں نے بریٹیش آرمی کی طرف سے ویشوید میں بھی لڑائی کی تو دوسری سینہ کو ہونٹوڑ جواب کیا اس کے بعد جب بھارت آزاد ہوا اور ہماری سوٹندر سینہ بنی تو اس میں بھی یہ ویوستہ خائم بھی رہی ایسا نہیں ہے کہ نیپال کے گورخہ صرف بھارتی سینہ میں ہے بریٹن کی سینہ میں بھی گورخہوں کی بھرتی ہوتی ہے یہ ویوستہ آزادی سے پہلے سال 1814 سے چلی آ رہی ہے اور 1815 کے اسپاس ان کے لیے ریجیمنٹ بنی تھی ایسے میں تب ہی سے گورخہ بھارت اور بریٹن کی سینہ کا حصہ رہے ہیں ہماری اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کومن سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں باقی دیش اور دنیا سے جڑی تمام مشکل خبروں کو آسان بھاشا میں سمجھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیجیٹل چینل چیوین ایم بھارت برش